ہمیشہ لوگوں کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی موسیلہ دار بارش ہو رہی ہے جس وجہ سے بارڈ جسے حالات پیدا ہو گئے ہیں بارانسی کی بات کریں تو جو گنگا ردی ہے وہاں کا پانی اب گلیوں تک بھر چکا ہے حالات یہ ہے کہ وہ گھار جہاں ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی اب سنناٹا وہاں پر پسرا ہوا نظر آ رہا ہے کیسے گنگا کا پانی اب گھارتوں کو دبا چکا ہے دیکھے ریپورٹ میں تصویر وہاں کی وارانسی میں بارڈ بارش اور سیلاب کا قہر دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتار ہو رہی بارش سے گنگا اپنے رود روپ میں دکھائی دے رہی ہے کاشی کے خوبصورت گھاٹوں پر صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے تو وہی دوسری طرف اب گنگا نے شہروں کی گلیوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے وارانسی کے چالیس سے زیادہ گھاٹوں نے جل سمادھی لے لی ہے گھاٹوں کی سیڑھیاں پانی میں کھو گئی ہیں چار سینٹی میٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گنگا کا جلستر بڑھ رہا ہے سوری نمسکار کو سمرپیت ہاتھ کی چار اکرتیاں دھیرے دھیرے پانی میں سماہت ہونے لگی ہیں وارانسی میں ہر گجرتے پل کے ساتھ گنگا کا جلستر لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں گنگا لگ بک دو میٹر بڑھ چکی ہیں اور فیلال جو رفتار ہے بڑھاؤ کا وہ پانچ سینٹی میٹر پرتی گھنٹے کی ہے فیلال اس وقت ہم وارانسی کے پرسید نمو گھاٹ پر موجود ہیں اور یہاں پر کس طریقے سے بار کی وجہ سے حالات بدلے ہیں اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوری نمسکار کو سمرپیت یہ تین آکرتیاں ہیں تین ہاتھ کے نیسان ہیں اب یہ دھیرے دھیرے پانی کے آگوز میں جاتے جا رہے ہیں اور ان تین ہاتھوں کے ساتھ ہی ایک چوتھا جو ہاتھ ہے آپ دیکھیں کہ لگ بک اس کی جو ہائٹ ہے وہ پچھتر میٹر کے آس پاس ہے وہ بھی دھیرے دھیرے پانی کے آگوز میں جاتا جا رہا ہے گھاٹ کی سیڑیاں ہو یا پھر چھوٹے بڑے جو مندیر ہیں یہ سب کچھ پانی میں سمائیت ہو چکے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وارانسی کے گھاٹوں پر اس وقت وارٹر کرفیو سامنا جا رہا ہے وہ دیکھنے کو ملنا ہے شہر کے نگوان اسی گھاٹ سامنے گھاٹ ماروتی نگر کونیا سرائیہ سہیت انک شہطروں میں بار پر بھاوت لوگوں کے لیے رین بسیرے شروع کرنے اور اس میں ہر ضروری انتظام کے نردیش دیے گئے ہیں گنگا کے افان کے چلتے اب پرشاسن بھی پوری طرح الٹ کر رہے بار کو دیکھتے ہوئے انڈری آریف کو الٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جل پولیس اور سیول پولیس کو بھی وشیش سترکتہ بھرتنے کے نردیش دیے گئے ہیں